جے دب آ گیا تھا کان سے آئے تمہیں بینگلور سے جے دب آ گیا تھا جانے میں کرسٹل زیاد ہے ہاتھ پارٹی پی پرسنٹ ہو گا ہے دو سال بولنے کے تمہیں کہہ بھی نہیں یو کرو یہ کرو وہ کرو کرو گا ہے تمہارے بارے میں معلوم ہوں اچھا جے اچھا جے اچھا جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں کون ہے ویڈو کر لیو یہ دس بجے کا بیان سیکھنے اور سکھانے کا بیان ہر دن صبح کو ہتا رہے گا دس بجے حکیم عبید اللہ یوگا گرہ ویڈو کرو حکیم عبید اللہ یوگا گرہ ہر دن دس بجے آتا رہے گا آج میں انشاءاللہ ہارٹ کے بارے میں سمجھا دوں دوستوں بھائیوں چونکہ لوگوں کے ہارٹ کے بارے میں لوگوں کے ہارٹ کے بارے میں یاد رکھو ہارٹ میں لوگوں کو ہارٹ ایک دو تین نفس بڑھاک ہوتی ڈرنے کی کوئی ضرورتیں ہے ارجون کی چھال ارجون کی چھال پنساری کے دکان میں ملتے ہیں نا میرا یاد رکھ لیو کھشنا کے ساتھ رہتا سو ارجون نا یاد رکھ لیو ارجون کی چھال لے کو پوڑر بنا کو رکھ لے کو ایک چمچہ دالو اسے ایک تین چار لہسن کے کلیاں دالو دھتی کالا گھر دالو ذرا کلونجی میتھی دالو ڈال کو پکا کو چائے کی طرح پیو صبح میں دو پیر میں شام میں ایک تین ٹیم پیو چائے کی طرح اور یہ ہاتھ یہ ہاتھ یہ ہے یہ ہاتھ کو ایسا دبا لیتے رو رات کو ایک تیس مرتبہ ایک تیس پہین تیس مرتبہ دبا لیو اور صبح کو ایک تیس پہین تیس مرتبہ دبا لیو یہ ہاتھ کو یہ دو بھی ہاتھ کے نسائیں ہاتھ کے نسائیں اپن ہاتھ ہی اور ہاتھ کو انرجی ملتی ہے انشاءاللہ آپ رشن کی ضرورت پڑتی نہیں میرے دوستو بھائیو کیونکہ کچھ بیالنس بتاتا ہوں آپ کا ہارٹ زندگی میں خراب نہیں ہونا ہارٹ کے وال بن نہیں ہونا تو ایک بیالنس بتاتا ہوں وہ بیالنس کو پکڑ دیو بیالنس کیا تھنڈا پانی پینے کا چھوڑ دالو سادہ پانی آئیس کا پانی تھنڈا پانی باٹلہ کا پانی یہ پینے کا چھوڑ دیونا کیا کرو جام کا پتہ دالو نہیں تو آم کا پتہ دالو اور نہیں تو یہ ہے کاٹے مات یہ کاٹے ماتے تمہارے گھرائیں کے آج اوباج رہتا ہے یہ پتہ دال کے پکا کے اوبال کے آئیت پانی پیو اس میں فائدہ کیا ہے آپ کے پتہ میں کٹی میں لیور میں پتر نہیں آتا آپ کے ہارٹ کے نس بلک نہیں ہوتے انشاءاللہ پانی پکا کے پیو اور دوتھرا یہ گھر کی دوا بل دوں بنا لیو زندگی میں ہارٹ اٹاک نہیں آتا کیانسر نہیں آتا لوگوہ نہیں مرتا استما کی بیماری نہیں آتی یہ رہا سیپ کا سرکہ دکان میں ملتا ہے ہیپل ونیکل بولو پوکے جی سیپ کا سرکہ لے لیو پوکے جی لہسن کا رس نکال لیو پوکے جی نیمبو کا رس نکال لیو پوکے جی عدرک کا رس نکال لیو پورا ملتا کوئی ایک کلو ہوا اسے پچاس گرام میتھی پچاس گرام کلونجی دالو پچاس گرام کالے پان دالو کلکتہ کے پچاس گرام اجوان کا پتہ دالو اور سو گرام ارنڈی کا تیل دالو دس گرام لاؤنگ دس گرام چکلا دس گرام میلاشی دس گرام کالے مرچی دالو دال کو اچھا پکا ہو اچھا پکا کو آدھا کلو بنا آدھا کلو بنا کو اس میں تھنڈا کر لے کو آدھا کلو شہد دالنا جنگلی شہد دالو کمپنی کا نہیں جنگلی شہد آدھا کنجی دالو تھنڈا کر لے گا پھر کانچ کے واتل میں رکھ لیو رکھ لے کو جن کو ہارٹ کی شکایت ہے یا کیانسر ہے یا اسطما ہے صبح کو ایک چمچہ شام کو ایک چمچہ گرم پانی میں اور طبیت اچھی ہے کہ کیا بھی بیماری نہیں خالی ایک بار ایک چمچہ یا صبح کو یا شام کو اور بچہ کو آدھا دا چمچہ اس سے چھوٹے بچہ کو بوبو چمچہ اگر یہ سرے سرے سرکہ بنا لیو اگر یہ پیتے رہیں گے لخوا مارنے کی بیماری نہیں آتی انشاءاللہ کیانسر نہیں آتا اور ہارٹ کبھی بڑھاک نہیں ہوتا چربی پوری پھگلتی ہے ہارٹ کی کٹنیا کی لیور کی چربی پھگل جاتے اور اسطما کی بیماری نہیں آتی انشاءاللہ مہینے میں ایک بار کی پندرہ دن میں ایک بار کی بنا لیو اور دوسرا ایک بہت بہتال تمہیں دوا گھر کی دوا یہ ہے کلون جی کا مچھر اس میں پورا تیرہ آئٹم ہیں کلون جی میتھی علسی زیرہ عجوان سوم دھنیا یہ سب بھی تیرہ آئٹم ہیں یہ سب سو سو گرام لے لیو دکان میں تمہیں شکانے کے آفتے ایک فری دی روم ہے یہ زکاة کی طور کے اپر سب کو فری دیتی ہیں جو پائیسے دیکھو لینا چاہتی ہیں انہوں پائیسے دیکھ لے سکتی ہیں نہیں تو زکاة کے پائیسے ہمیں آنکھو زکاة میں لے کو جا سکتی ہیں فری دیتی ہیں تمہیں شکانے کے آفتے انشاءاللہ شیمگا ٹیپو نگر فشکراز انشاءاللہ کوئی بھی آنکھو لے کو جا سکتی ہیں جاؤ شکو انشاءاللہ بچو بیماریوں سے اچھا یہ بھی مہینے کے ایک بار بنا لیو صبح کو ایک آزا چمچہ شام کو ایک آزا چمچہ بچو بڑے آنکھو ایک ایک چمچہ دیو اس میں گیاشٹک نہیں آتا یسی ایٹی کی بیماری نہیں آتی اور کولوشٹر بڑتا نہیں ایسے بے شمار فائدیں ہیں اس کے اندر یہ دو دوائیاں تمہیں ہمیشہ کے واسطے تمہارے گھر کو سب کے واسطے پھر تمہارے لاکھوں روپے بچ جاتے ہیں ڈاکٹران کی چکر بچ جاتے ہیں حکیمہ ڈاکٹران کیا بھی ضرورت نہیں پڑتا انشاءاللہ گرم پانی پیو چھوڑنا اچھا گرم پانی پیو انشاءاللہ تھنڈا پانی سے توبا کرو اور دوسرا یہ رہا ایرنڈی کا تیل ہر دن دو چمچے پینے کی آزت دال لیو یہ پتیاں کے پانی میں یا جھام کا پتہ یا کاٹے مات کا پتہ کوسا تو بھرندے یہ روز دو چمچے ایرنڈی کا تیل پینے کی آزت دال لیو گھر میں جو صبح جورو مراد بچے صبح بچہ کو آدھ آدھا چمچہ دالو ایک ایک چمچہ دالو بڑے بچہ کو ایک چمچہ اس سے چھوٹے بچہ کو آدھا چمچہ اور تمہیں دو دو چمچے دو دن تکلیف ہوتی ہے پیٹ مدرتا ہے دلوز موشن ہوتا ہے ڈرنہ نہیں پھر عادت پڑ جاتے ہیں کیکو تو مرنے کے واسطے کیا 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 عادت دال لیتی ہیں صبح ہوتے ہی کالی پیٹ چاپی تھی بیڑیا مارتی ہیں گھٹکہ کھاتی ہیں پان کھاتی ہیں حفیم کھانتی گانجا کھاتی ہیں معلوم نہیں کیا کیا کھا کو مرنے کے واسطے عادت دال لیتی ہیں یہ جینے کے واسطے بیمانیہ سے بچنے کے واسطے یاد رکھو رات کو دو چمچے ارنڈی کا تیل پی لے نا صبح میں اٹھے کے نئے کی ملی کا جوز گرم پانی میں مارکو تمہیں بھی پی لیو بچہوں کو بھی ایک آدھا دا گلاس پیلا لو اور ملی کا جوز اگر روز پیتر ہیں گے زندگی میں ہٹ اڈاک بھی نہیں آتا لیور خراب نہیں آتا جانڈس کی بیماری نہیں آتی مول ویدی کی بیماری نہیں آتی ایسے کئیوں بیماریاں سے بچ جاتی ملی کا جوز روز پیتو انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کلونجی کا کشایا یہ ہر بیماری کا صفایا ایسے دو سو کے اوپر دو سو کے خریب ڈڑوٹیاں پڑھتیں یہ ہے ٹھکری کی بھاجی بھی بھولتیں اسے نونی ساگ بھی بھولتیں اور جو ہے پنر نوا بھی بھولتیں یہ تمہارے گھران کے آجوباجو رہتی ہے کانگ ہاس رہتا ہے وہاں رہتا ہے اور روڈ میں جاکو اسٹن جاکو بیٹھے بیٹھے تو روڈ کے بازو دنیا کی رتی ہے یہ لیلے کو اس میں ڈال بنا کے کھاؤ ڈال میں ڈال ہو کتلی بناو چار بناو چاکنا بناو اور اس کا جوز بناو مصری ڈال کو اور جو ہے ڈکاشن بناو پکا کو گور ڈال کو جارہ گور ڈال کو جام کا پتہ ڈال کو چائے بناو جام کے پتے کی چاہ یہ ڈال کو انشاءاللہ ہمیشہ صحت مند کوئی بیماریت پکڑ دے نہیں دوستو بھائیو کیونکہ دنیا میں صحت لے لے کہیں سو اللہ صحت دے کو بھیجائے یاد رکھو صحت کو بگاڑ لے گئے تو ہمارا کھا کو مرنا مرنے کے بعد بھی اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ خوش رہے ہر بیماری سے بچ کو رہے اور یہاں بھی خوش رو جنت میں بھی خوش روکتا اللہ نئی میں بیڑیا مار مار کو گھٹکے کھا 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 شراب پھیکو یہاں مصیبت میں رہ دوں گا تو مرنے کے بعد جہنم میں بھی رہو گتا اللہ یاد رکھو میرے دوستو بھائیو اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کلون جی کے کالے بینج کو اپنی عادت میں رکھ لیو گئے یہ کلون جی کا کالا بینج سوائے موت کے ہر بیماری دفعہ ہوتے گئے چودہ سو سال پہلے بتا ہے اللہ کے رسول آج پوری دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے لاکھو حکیمہ لاکھو ڈاکٹرہ اس کا فائدہ اٹھا رہے اسے کیا کرو پاؤ چمچہ کلون جی پانی میں دالو اور یک چمچہ علسی کے بینج دالو اور آدھا چمچہ میتھی یک گلاس پانی میں دال کو رکھو اور صبح کو کھا جاکو اس کے اپر دو گلاس پانی پیو اگر بیمار ہے تو ہات کی ہو کٹنیا کی ہو لیور کی ہو کیا تو بیماری رہن دے تین مہینے کھاؤ تین مہینے میں پوری پوری بیماری کیوں رہا آتے انشاءاللہ تین مہینے کے بعد پاندرہ دن کھانا پاندرہ دن چھوڑنا گھر میں پورے کھاؤ بچیاں کو بھی اس میں کھا دا دا کھلاو اور پاندرہ دن جو چھوڑتیں تین بھینڈیاں کٹ کرنا اور یک گلاس پانی میں دال کو رکھنا تین بھینڈیاں کا پانی ایک گلاس پانی میں دال کو رکھنا تین بھینڈیاں صبح کو نچوڑ کو اور پی لینا جوز بنا گو اور پندرہ دن کلونجی میں تھی ہلسی کھاؤ پندرہ دن بھینڈیاں کا پانی پیو ہمیشہ یہ واسطے سو سال کی عمر میں بھی جوان رتیم بڑھے نہیں ہوتے سارے بیماریاں سے بچ جاتی ہیں ہاسپیٹلہ سے حکیماں سے سب بچ جاتی ہیں ہمیشہ خوشحال جیتی ہیں دوستو بھائیوں یہ عمل کرکو میں تم نہ بچاروں یہ خیالی باتاں نہیں کروں علم حاصل کرکو تجربہ حاصل کرکو عمل کرکو دیکھو ساٹھ سال کی عمر میں پورا بڑھا ہوگا تھا آٹھ دن کا ٹیم دیا تھا ڈاکٹر مرنے کے واسطے میرے کٹنیاں لیور سب خراب ہوگا تھا ہٹ کی بیماری بھی تھی شگر بھی آگا تھا ایک دو بیماریاں نہیں پورے آگے تھے آٹھ دن کا ٹیم دیا تھا ڈاکٹر پھر میں حقیم بنیاس ہو آج یہ اللہ کی مہربانی سے اسیب ہو تین سال میں پھر جوان بنا لے اللہ میرے دوستوں یہ خدرتی خزانہ ہے اس میں کوئی سائی ڈیفیٹ نہیں